معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بارہ سنگھا کے بارے میں بارہ سنگھا یہ جنگلی گائے کے مشابہ ہوتا ہے یہ جانور اتنا باحوصلہ ہوتا ہے کہ اگر اسے شکاری سے ڈر لگتا ہے تو پہاڑ کی چھوٹی سے بھی کود پڑتا ہے اس کے باوجود اس کو چھوٹ نہیں لگتی اس کے سنگھ میں جتنی گرہے ہوتی ہے اتنے سال اس کی عمر ہوتی ہے جب اسے سامپ ڈس لیتا ہے تو یہ سر کان کیڑا کھا لینے کی وجہ سے درست ہو جاتا ہے بارہ سنگھا میں خاص بات یہ ہے کہ یہ مچھلی سے محبت رکھتا ہے چنانچہ یہ مچھلی دیکھنے کے لیے کبھی کبھی دریہ کے کنارے چلا جاتا ہے مچھلی بھی اسے دیکھ کر خشکی کے قریب آ جاتی ہے مچھلی کے شکاری اس کی عادت سے واقف ہوتے ہیں جب انہیں مچھلی کا شوق ہوتا ہے تو وہ اسی بارہ سنگھا کی کھال پہن کر دریہ کے کنارے بیٹھ کر مچھلی کا شکار کر لیتے ہیں یہ بارہ سنگھا سامپ کے کھانے کا عادی ہوتا ہے چنانچہ جہاں کہیں بھی اسے سامپ نظر آ جاتا ہے تو اسے لقمہ بنا لیتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامپ اسے ڈس بھی لیتا ہے تو اس کی آنکھ سے دو چھوٹے نقرے کے برابر خون نکلتا ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھ میں انگلی کے برابر گڑھا پیدا ہو جاتا ہے جس میں اچھے طریقے سے انگلی جا سکتی ہے یہ خون زمین پر گر کر خوشک ہونے کے بعد شما کی معنید ہو جاتا ہے لوگ اس خون سے سامپ کے زہر سے بچنے کے لیے تریاغ بناتے ہیں اور یہ تریاغ حیوانی فادز کہلاتا ہے سب سے اچھا تریاغ زرد رنگ کا ہوتا ہے اس قسم کا بارہ سنگھا اکثر ہندوستان سندھ اور فارس وغیرہ میں پایا جاتا ہے جب اس خواست بنائے ہوئے تریاغ کو سامپ یا بچھو کے ڈسنے کے مقام پر لگا دیا جاتا ہے تو بہت فائدہ ہوتا ہے اسی طرح اگر کسی نے زہر پی لیا ہو اس وقت تریاغ کا پینا نہایت مفید ہے زہر کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اس خواست تریاغ میں اللہ نے عجیب و غریب خصوصیات ودیت کر دی ہے جب یہ بارہ سنگھا دو سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو اس کی سینگیں آنی شروع ہوتی ہے اس کی سینگ بلکل میخ کی طرح نکلتی ہے کیل کی طرح نکلتی ہے تیسرے سال سینگوں میں شاخی بننا شروع ہو جاتی ہے اس طرح برابر چھ سال تک شاخ پہ شاخ نکلتی رہتی ہے پھر ایک وقت تو اس کی دونوں سینگیں دو گھنے درخت کی طرح خوشنما معلوم ہوتی ہے اس جانور میں یہ بھی خصوصیت ہے کہ ان مراحل سے گزرنے کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے کہ ہر سال اس کی دونوں سینگیں گر جاتی ہے پھر اگ آتی ہے مضبوطی کے لیے سورج کی دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے گرمی بھی حاصل کرتا ہے دمیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جانور نہایت موٹا ہوتا ہے اگر اسے بھاگنے کا موقع مل جائے تو شکاری سے بچ کر نکل جاتا ہے امام فن شیخ رستو کہتے ہیں کہ اس قسم کا بارہ سنگھا سیٹی راگ اور ساز سے شکار کیا جاتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب وہ باجہ سنتا ہے تو اسے نین نہیں آتی شکاری اسے باجے سے اس قدر مست کر دیتے ہیں کہ اسے ہوش نہیں رہتا دونوں کان سن دیکھ کر پیچھے سے اس کو پکڑ لیتے ہیں اس کا ذکر بغیر گوشت اور ہڈی کے ایک پتھا ہوتا ہے اس کی سینگ بلکل ٹھوس ہوتی ہے یہ جانور فی نفس ہی بزدل ہوتا ہے لیکن دیکھنے سے باروب معلوم ہوتا ہے یہ ساپوں کو شوق سے نگل جاتا ہے اور دم کی طرف سے ابتدا کرتا ہے یہ ہر سال اپنی سینگوں کو جھاڑ دیتا ہے غالباً یہ سینگوں کو ہر سال خداون قدوس کے الہام سے جھاڑ دیتا ہے اس لئے کہ اللہ نے اس کے سینگوں میں عجیب و غریب منافع فائدہ اور رکھے ہیں لوگ اس کی سینگوں سے تکلیف دینے والے جانور کو بھگاتے ہیں اس کی سینگوں میں ولادت میں آسانی کی تاثیر رکھی گئی ہے حاملہ عورتیں اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے اگر اس کے سینگ کا کچھ حصہ جلا کر شہد میں ملا کر چاٹ لیا جائے تو پیٹ سے کیڑا نکل جاتا ہے بارہ سینگہ کا شریعی حکم بارہ سینگہ کھانا حلال ہے کیونکہ اس کا شمار پاکیزہ جانوروں میں ہوتا ہے بارہ سینگہ کے طبی فائدے اگر کسی جگہ اس کے سینگوں کی دھونی دی جائے تو تمام کیڑے مکوڑے اور تکلیف پہنچانے والے جانور بھاگ جاتے ہیں اسی طرح اگر اس کے سینگوں کو جلا کر دانتوں میں لگایا جائے تو دانتوں کی زردی پیلا پن ختم ہو جاتا ہے اور دانتوں کے گڑھوں اور جڑوں کو یہ بھر دیتا ہے اگر اس کی سینگ کے بعض اجزاء کو یعنی سینگ کا ایک ٹکڑا گلے میں باندھ کر لٹکایا جائے تو جب تک گلے میں رہیں گے اسے نیند نہیں آسکتی بارہ سینگہ کا عزو تناسل خوشک کرنے کے بعد پیس کر پانی میں ملا کر پینا منی میں حیجان اور تیزی پیدا کرتا ہے انسان کے عزو تناسل میں انتشار پیدا کرتا ہے اس کا خون پینے سے مسانے کی پتھری ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے پیدا کرنے